بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اپ ڈیٹس کے ساتھیو السلام علیکم پاک افغان بورڈر پر پاکستان آرمی کی جانت سے لگائی جانے والی بارڈ کے متعلق تازہ ترین صورتحال کیا ہے آج اس سب کو ہی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے مگر ان تمام تفصیلات میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں نے سبسکرائب بٹن پریس کر دیا ہوگا اب تمام دوستوں کا بہت شکریہ اب آتے ہیں واپس پاک افغان بورڈر پر لگائی جانے والی بارڈ پر اور بینہ دیر کی یہ دیکھتے ہیں کہ اس بارڈ سے متعلق تازہ ترین اپ ڈیٹس کیا ہیں پاکستان آرمی کی جانت سے یہ کہا گیا ہے کہ اس نے افغانستان کے ساتھ ملحقہ سرحد کے قریب بارڈ مکمل کر لی ہے جس سے اسکریت پسندوں کے حملے کو روکنے کے لیے مدد ملے گی پاکستان کی مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ دوہزار چیس سو گیارہ کلومیٹر لمبی سرحد کے ساتھ جو ڈیورن لائن کے نام سے جانا جاتا ہے ایٹی تھری پرسنٹ سے زیادہ بارڈ مکمل ہو چکی ہے پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ اس لیے بارڈ لگا رہے ہیں تاکہ پاکستانی طالبان، القائدہ کی باقیات اور دیگر غیر ملکی اسکریت پسندوں کی نکل و حرکت کو روکنے میں مدد ملے بارڈ کی تعمیر سے قبل دونوں طرف آسانی سے سرحد پار سے حملے ہو سکتے تھے پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اسکریت پسندوں کا پاکستان کی اندر حملے شروع کرنے کے بعد افغانستان واپس جانا آسان ہو جاتا تھا افغانستان نے اس سرحد کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جو پشتون سرزمین سے گزرتی ہے پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ سرحد کا بہتر انتظام کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اسکریت پسند ترحد پار سے حملے نہ کر سکیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ 11 سپتمبر 2001 کو امریکہ میں ہونے والے حملوں کے بعد دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے شامل ہونے کے بعد پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے علاوہ پاکستانیوں نے بڑی تعداد میں قربانیاں دی ہیں ان میں بڑی تعداد میں عام شہری بھی شہید کیے گئے اور یہ تمام حملے افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر کیے گئے تھے مگر اب پاکستان آرمی کی جانب سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان بار کی شکل میں ایک ایسی دیوار قائم کر دی گئی ہے جو دہشتگردوں کے ساتھ ساتھ تالبان کو بھی پاکستان پر حملہ کرنے سے اب روکنے میں مدد دے گی یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی جانب سے یہ بار انتہائی کلیل مدت میں مکمل کی گئی ہے اس بار کے مکمل ہو جانے کے بعد پاکستان اب ایران بورڈر جو کہ بڑیوچستان کے ساتھ لگتا ہے اس پر بھی اس طرح کی بار لگانے کا ارادہ رکھتا ہے اور جلد ہی اس بار پر بھی کام شروع کر دیا جائے گا آج کی اپڈیٹس میں اتنا ہی نزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ